اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ امباد یہ بہن کا سوال ہے کہ جب ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ ایک ہی مشین کے اندر دویا جائے تو کیا جو پاک کپڑے ہیں وہ بھی پلید ہو جاتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا احتیاط والا معاملہ اور بہتر معاملہ یہی ہے کہ جو ناپاک کپڑے ہیں ان کو الگ دویا جائے یا ان کی گندگی کو دھوکے جو ہے وہ پاک کپڑوں کے اندر داخل کر دیا جائے جس طرح بہن نے سوال کے اندر بیان کی ہے تو یہ زیادہ احتیاط والا معاملہ ہے کہ انسان وسوسے سے بچا رہتا ہے اور دوسری بات ہی ہے کہ اگر دونوں کو اکٹھا دویا گیا ہے اور انسان کے غمان کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو نجاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور دونے کے بعد پانی کے ساتھ ان کو نچوڑ کے اچھے طریقے سے صاف کر لیا گیا ہے اور واقعہ ہی کوئی طہارت باقی نہیں رہی یعنی یہ ہے کوئی نجاست باقی نہیں رہی پورا جو ہے وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے اس میں کوئی گندگی وغیرہ کے اثار اور نشانات باقی نہیں ہیں تو پھر جو ہے مقصد کپڑے کو پاک کرنا ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا کیونکہ سننے بی دعوود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی سوائے وہ تین چیزوں کے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ان کا ذائقہ بدل جائے بو تبدیل ہو جائے یا اس کی رنگت تبدیل ہو جائے تو یہ ہے کہ اگر کپڑوں کو ڈالا گیا ہے اکٹھے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ناپاک کپڑے ہیں ان کو الگ سے دو کے ڈالا جائے اگر نہیں ڈالا گیا تو جو ہے ویسے ہی ڈال دیا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ کپڑے جو پہلے اس میں ساف موجود ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے مقصد جو ہے وہ طہارت حاصل کرنا ہے اگر ان کو مشین کے اندر دو کے بعد کے اندر پانی سے ساف کر لیا گیا ہے اور نچوڑ کے اس کو خوشک کر لیا گیا ہے اس میں کوئی گندگی کا نشان باقی نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن احتیاط والی بات یہی ہے کہ ان کو الگ سے دو کے اس کے اندر ڈالا جائے واللہ کو عالم بس سواب